نمستے دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے جیون میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں کتنی بار ہم اپنے آپ کی دوسروں سے تلنا کرتے ہیں اور ان کی سفلتا اور خوشی پر جلتے ہیں کتنی بار ہم اپنے آپ کو اپنے لکش سے بھٹکتے ہوئے پاتے ہیں اور اپنے آپ کو نراش اور اکیلا محسوس کرتے ہیں کتنی بار ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر وہی غلطیاں دہراتے ہوئے پاتے ہیں کتنی بار ہم اپنے آپ پر وشواس نہیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کمزور مانتے ہیں اگر آپ کا ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے اس ویڈیو میں ہم ایک بودھ کہانی سنانے والے ہیں جو ہمیں دوسروں کے انبھاو سے سیکھنے اور جلن سے بچنے کا سبق دے گی یہ کہانی ہمیں یہ دکھائے گی کہ جلن کیسے ہمارے جیون کو پریشانی میں ڈال سکتی ہے اور کیسے ایک بودھ کہانی کے ذریعے ہم اس سمسیا کا سمادھان پا سکتے ہیں اس کہانی میں ہم ایک یوک کے جیون کی اور دیکھیں گے جسے اپنے دوستوں کی سفلتا پر جلن ہو جاتی ہے پھر ایک دن وہ ایک بودھ بھکشو سے ملتا ہے جو اسے ایک ایسا سبق سکھاتا ہے ایسی باتیں بتاتا ہے جو اس کی زندگی بدل دیتا ہے بودھ بھکشو نے اسے ایک نیا درشتی کونڈ دیا اور اس کے جیون میں سکھ اور سنتوشٹی کا مارک دکھایا تو آئیے جانتے ہیں کہ بودھ بھکشو نے اس ویاکتی کو کون سا سبق سکھایا ایسی کون سی باتیں بتائی اور کیسے اس ویاکتی نے اپنے آپ پر وشواس کرنا سیکھا تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ویاکتی سے وہ ویاکتی بہت دکھی تھا بہت پریشان تھا وہ ایک پہاڑ کی چٹان پر بیٹھ کر رو رہا تھا وہ ویاکتی سب کچھ تیاغ کر آتما ہتیا کرنے کے لیے کسی پہاڑ پر آیا تھا تب ہی وہاں سے ایک بودھ بھکشو گزر رہے تھے اسے روتا دیکھ وہ بودھ بھکشو اس ویاکتی کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کیا تم یہاں سے کود کر اپنی جان لینے کی سوچ رہے ہو وہ ویاکتی کہتا ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا لیکن آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرا جیون ہے میں اس کے ساتھ جو چاہوں وہ کروں تب ہی وہ بودھ بھکشو اس ویاکتی سے کہتے ہیں تو ابھی تک بیٹھ کر روک رہے ہو اگر تمہیں یہ کرنا ہی ہے تو یہاں پر بیٹھ کر رونے سے کیا فائدہ اس بات کو سن کر وہ ویاکتی تھوڑا سا کروڈھت ہو جاتا ہے اور ان بودھ بھکشو سے کہتا ہے دیکھئے مہاراج میں یہاں پر جو بھی کرنے آیا ہوں وہ تو میں کروں گا ہی لیکن آپ کو اس میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اتنا کہتے ہی وہ ویاکتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے تب ہی وہ بودھ بھکشو سے کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کیا تم سب کو چھوڑ آئے ہو یا پھر اپنے ساتھ کچھ لائے ہو تب ہی وہ ویاکتی ان بودھ بھکشو کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ہے گروہر میں سب کو چھوڑ آیا ہوں میرے پاس اب کچھ نہیں نہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بچا ہے تو پھر بھلا میں جی کر کیا کروں گا یہ سن وہ بودھ بھکشو اس ویاکتی سے کہتے ہیں یدی ایسا ہے تو تم اپنے سر پر یا بوجھ لیے کیوں گھوم رہے ہو بودھ بھکشو کی اس بات کو سن کر وہ ویاکتی تھوڑا سا آشچریا چکت ہو جاتا ہے اور ان بودھ بھکشو سے کہتا ہے ہے گروہر میں کونسا بوجھ لے کر گھوم رہا ہوں میرے ہاتھ کھالی ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب ہی وہ بودھ بھکشو کہتے ہیں تمہاری سانسیں بھی ٹھیک سے نہیں چل رہی تم یہاں پر آئے تو ہو اس دنیا کو چھوڑنے اور پھوٹ پھوٹ کر روے بھی جا رہے ہو ایک خالی انسان کبھی بھی ایسا نہیں کرتا جو کنگال ہو چکا ہو جس کے پاس اور کچھ نہ بچا ہو وہ بھلا کیوں روے گا یہ سن وہ ویاکتی اور بھی کروڈھت ہو جاتا ہے اور ان بودھ بھکشو سے کہتا ہے آپ کو اس سے کیا مطلب تب ہی وہ بودھ بھکشو اس ویاکتی سے کہتے ہیں کیا تم نے کبھی اپنے انتر کی اور جھانکنے کی کوشش کی ہے تم نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے تم کتنا بوجھ لے کر اپنے ان دونوں کندھوں پر لیے گھوم رہے ہو ان سبھی بوجھوں کو کب تک دوگے ان بوجھوں کو یہیں پر اتار دو اور تھوڑا سا ہلکا ہو جاؤ کب تک ان بوجھوں کے تلے دبے رہو گے جیسے ہی اس ویاکتی نے ان بودھ بھکشو کے مک سے یہ ساری باتیں سنی وہ ترنت ہی ان کے چرنوں میں گر پڑا ابھی تک مجھے کوئی سمجھ نہیں پایا یہاں سے کئی لوگ آئے اور گزر گئے لیکن کسی نے بھی مجھ سے یہ سب نہیں کہا آپ نے تو میرے من کی بات پڑ لی یہاں تک کی میرے گھر والے تک مجھے نہیں سمجھ پائے لیکن آپ نے ایک بار میں ہی مجھے پوری طرح سے پڑ لیا آگے وہ ویاکتی ان بودھ بھکشو سے کہتا ہے کیا آپ میری اس سمسیا کا سمادھان کر سکتے ہیں وہ بودھ بھکشو کہتے ہیں کہاں ہے سمسیا وہ ویاکتی کہتا ہے کہ میرے گھر پر ہے آپ میرے ساتھ چلیے وہ بودھ بھکشو اس ویاکتی سے کہتے ہیں نہیں سمسیا تمہارے گھر پر نہیں ہے وہ ویاکتی کہتا ہے نہیں نہیں گروور سمسیا میرے گھر پر ہی ہے آپ ایک بار میرے ساتھ چل کر تو دیکھئے وہ بودھ بھکشو اس ویاکتی کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں سمسیا تمہارے گھر پر نہیں بلکہ تمہارے بھیتر ہے کیا تم نے کبھی اپنے بھیتر جھانکنے کی کوشش کی ہے ساری سمسیائیں تمہارے بھیتر ہیں جب تک تم ان کا سمادھان نہیں کروگے تب تک تمہیں ہر جگہ ہر سمیں کیول سمسیائیں ہی نظر آئیں گی اور یدی سمسیہ گھر پر ہے تو تم اس پہاڑ پر کیا کر رہے ہو تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے پیچھے سب کو چھوڑ دیا ہے اپنا گھر اپنا پریوار اپنے سگے سمبندھی اور یدی تم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ ہی دی ہیں تو تمہاری سمسیہ بھی وہیں پر چھوڑ گئی پھر تم بھلا اتنے پریشان کیوں ہو ان بودھ بکشو کے مکھ سے یہ ساری باتیں سن کر ویقتی کہتا ہے ہے گھرور آپ صحیح کہتے ہیں میں آپ کی باتوں کو سمجھ پا رہا ہوں کمی تو میرے اندر ہے میں کسی کام کا نہیں ہوں میں جب بھی کوئی کام کرنے جاتا ہوں تو سب بگاڑ دیتا ہوں میرے یہاں تو سارے کام گڑ بڑ ہو جاتے ہیں میں نے آج تک کوئی کام ڈھنکا نہیں کیا میری تو قسمت ہی خراب ہے اس ویقتی کے مکھ سے یہ ساری باتیں سن کر بودھ بکشو مسکرانے لگے اور اس ویقتی سے کہا اچھا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری قسمت خراب ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا خرابی ہے تمہاری قسمت میں تب ہی وہ ویقتی ان بودھ بکشو سے کہتا ہے ہے گھرور مجھے ویعاپار کرنا تھا اور ویعاپار کرنے کے لیے دھن چاہیے تھا تو میں نے اپنے پریوار سے تھوڑا سا دھن لیا اور اسی دھن سے میں نے اچھا سا ویعاپار کھڑا کیا لیکن میرا ویعاپار زیادہ سمیہ تک نہیں چل سکا شروع شروع میں میرے پریوار والوں نے میرا پورا ساتھ دیا اور تب تک سب کچھ ٹھیک بھی چل رہا تھا لیکن دھیرے دھیرے مجھے میرے ویعاپار میں نقصان ہونے لگا اور یہ سب دیکھ میرے پریوار والے مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھ سے دور چلے گئے میں تو چاہتا تھا کہ میں اچھا ویعاپار کروں اچھا دھن کماؤں تاکہ میں اپنے پریوار کو سنبھال سکوں انہیں وہ ہر سکھ سوویدھا دے سکوں جو وہ چاہتے ہیں میں تو سب انہی کے لیے کر رہا تھا لیکن وہ لوگ مجھے سمجھ نہیں پائے اس نے بھی میرے ساتھ میں ہی ویعاپار شروع کیا تھا لیکن اس کا دیکھو اس کا ویعاپار بہت اچھا چل رہا ہے وہ جب بھی میرے گھر آتا ہے تو اپنے اچھے ویعاپار کی باتیں اوشے بتاتا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے دم پر اس ویعاپار کو کھڑا کیا ہے اور اسے چلانے میں بھی وہ سکشم ہے کس طرح سے اس نے جی توڑ محنت کی اور اپنے ویعاپار کو ان اونچائیوں تک لے گیا یہ سب سن میرے پریوار والے بھی مجھ سے کہتے ہیں دیکھ وہ تیرا مطر ہے وہ اپنے ویعاپار کو کہاں سے کہاں لے گیا اور تُو تُو نے تو ہماری جمع کی ہوئی پونجی بھی گوا دی ہمارا نقصان کرا دیا میرے پریوار والے مجھ سے ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ تیرے بس کا کچھ نہیں ان تانوں کو سن سن کر میں بڑا پریشان ہو چکا تھا اس لئے میں نے کرزے لیے اور نیا ویعاپار کھڑا کیا لیکن وہاں پر بھی مجھے موہ کی کھانی پڑی اور میرا ویعاپار پوری طرح سے چوپٹ ہو گیا اب تو حالت یہاں تک آ چکی ہے کہ میرا گھر بھی اب گروی پڑا ہوا ہے اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں تب ہی وہ بہدھ بھکشو اس ویقتی سے کہتے ہیں اچھا تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہارا مطر تمہارے پاس کیوں آتا تھا تب ہی وہ ویقتی کہتا ہے ہاں مجھے اچھی طرح سے پتا ہے وہ مجھے میرے گھر والوں کے سامنے نیچا دکھانے آتا تھا میری برائی کرنے آتا تھا وہ یہ جتانے آتا تھا کہ وہ مجھ سے ویعاپار میں کئی گناہ اچھا ہے شریشت ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی سفلتہ دیکھ کر دکھی رہوں ٹڑپتا رہوں اور پریشان رہوں ہاں اتنا آچھا اس نے ویعاپار کھڑا کیا ہے اور میرا ویعاپار چوپٹ ہو گیا تو یہ دیکھ کر مجھے تو دکھ ہوگا ہی مجھے تو جلن ہوگی ہی تب ہی وہ بودھ بھکشو اس ویقتی سے کہتے ہیں تمہیں دکھ کس بات کا تھا اپنی اصفلتہ کا یا پھر اپنے دوست کی سفلتہ کا تب ہی وہ ویقتی ان بودھ بھکشووں سے کہتا ہے اپنے اصفل ہونے پر مجھے اتنا پچتاوا نہیں تھا لیکن وہ اتنا سفل ہو چکا تھا کہ اسے دیکھ کر میرے من میں جلن کی بھاونا اتپن ہوتی تھی اور میں یہ دیکھ دیکھ کر دکھی رہتا تھا پچتاتا رہتا تھا تڑپتا رہتا تھا تب ہی وہ بودھ بھکشو اس ویقتی سے کہتے ہیں اس کا ارث یہ ہوا یدی تمہارا مطر بھی اسفل ہو جائے تو تمہیں خوشی ہوگی تو وہ ویقتی کہتا ہے ہاں مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر وہ اسفل ہو جائے اس کا ویابار چوپٹ ہو جائے یہ سن بودھ بھکشو پھر سے ایک بار مسکرانے لگے اور اس ویقتی سے کہتے ہیں اس کا ارث تو یہی ہوا کہ تمہارے خوشی تمہارے مطر پر نربھر کرتی ہے یدی وہ چاہے تو تمہیں خوش کر دے اور یدی وہ چاہے تو تمہیں دکھی کر دے کیونکہ تم خود سے نہ تو خوش ہو سکتے ہو اور نہ ہی دکھی تم تو اپنے مطر کے غلام بن کر رہ چکے ہو اور اگر یہی بات ہے تو تمہاری سمسیا کا کوئی سمادھان نہیں ہے کیونکہ تمہاری خوشیاں اور تمہاری تکلیفیں دکھ یہ سب دوسروں کے ویابار پر نربھر کرتی ہیں تمہارے کرموں سے تو تمہارا کچھ ہوا نہیں نہ تو تم اپنے کرموں سے خوش ہو سکے اور نہ ہی دکھی یہ تمہاری سمسیا کا میں کوئی سمادھان نہیں کر سکتا تب ہی وہ ویقتی ان بودھ بھکشو سے کہتا ہے ایسا مت کہیے مجھے آپ سے بہت آشا ہے کیونکہ آپ ہی وہ ہیں جس نے میرے اندر کی تکلیفوں کو پڑا ہے اسے جانا ہے اسے سمجھا ہے آپ سے میں ونطی کرتا ہوں کہ میری اس سمسیا کا سمادھان مجھے بتائیے تب ہی وہ بودھ بھکشو اس ویقتی سے کہتے ہیں جب ہم دوسروں سے آشا باندھ لیتے ہیں تب ہم دوسروں پر پوری طرح سے نربھر ہو جاتے ہیں اگر میں تمہیں کوئی بھی راستہ نہ بتاؤں میں تمہیں تمہاری سمسیا کا سمادھان نہ دوں تو تم اسی طرح سے دکھی رہوگے روتے رہوگے بلکھتے رہوگے اور اگر میں تمہیں کوئی راستہ بتا دوں میں تمہیں کوئی سمادھان بتا ہی دوں تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ مل جائے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جو تمہارا مطر تمہارے گھر پر آتا ہے یہ تمہیں بتانے کے لیے کہ کس طرح سے اس نے ویاپار میں وردھی کی کس طرح سے اس نے کڑی مہنت کی جو تمہیں دکھی کرنے آتا ہے لیکن وہ بات تو سچی ہی کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے جیون میں سنگھرش کیا اور اس مقام تک پہنچا ہے تو اس نے اپنے انبھاو کی ہی بات تمہیں بتائی اب چاہو تو تم اس انبھاو کا استعمال کر سکتے ہو یا پھر اس انبھاو کو تم ویردھی جانے دے سکتے ہو اور اپنے من میں جلن جیسے بھاو اتپن کر سکتے ہو سمجھداری اسی میں ہے کہ جب وہ تمہیں اپنے انبھاو کے بارے بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے سنگھرش کیا ہے اپنے جیون میں اپنے ویاپار کو اس اونچائیوں تک پہنچانے کے لیے تو تم اپنی بدھی کا استعمال کرو اور اس کے انبھاو کے گیان کا استعمال کرو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں جو انبھاو چاہیے تھا وہ تمہیں بنا مانگے تمہارے مطر سے مل رہا ہے اور اس پر تو تمہیں اپنے مطر کا آبھار ویاکت کرنا چاہیے کیونکہ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں وہ انبھاو پرابت ہو رہا ہے جو تم اپنے جیون سے پرابت نہیں کر سکے اس لئے آگے بڑھو سنگھرش کرو اس انبھاو کا استعمال کرو اور ہار مت مانو کیونکہ سمیہ کی ایک خوبی ہے وہ چاہے کیسا بھی ہو وہ بدل ضرور جاتا ہے اس لئے سمیہ چاہے جیسا بھی ہو اچھا یا برا دونوں کا گزرنا تیہ ہے لیکن سب سے ضروری یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں وقت کو دیکھنے کے لئے تمہارا جیویت رہنا آوشک ہے اور جب تمہارا اچھا وقت شروع ہوگا تم اپنے سنگھرش سے اپنے ویاپار کو کھڑا کروگے اور اپنے ویاپار کو ان اونچائیوں تک لے جاؤگے تب وہی تمہارے مطر اپنی سفلتاؤں کی نہیں بلکہ اسفلتاؤں کی گاتھا گائیں گے تاکہ تم انہی کی طرح کوئی غلط نرنے لو اور تم انہی کی طرف برباد ہو جاؤ تو یہاں پر تمہیں اپنی بدھی کا استعمال کرنا ہوگا تمہیں ان کی باتوں پر دھیان نہ دے کر بلکہ اپنی بدھی کا پریوک کرنا ہوگا کیونکہ اس سمیے وقت تمہیں سکھی نہیں بلکہ دکھی کرنے آئیں گے کیونکہ اسے بھی تمہیں دکھی دیکھ کر اتنا ہی مزا آئے گا جتنا یہ سن وہ یکتی ان بودھ بھکشووں سے کہتا ہے ہے گروور آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو میرے جیون کو میں نہیں چلا رہا بلکہ میرے سگے سمبندھی اور مطر چلا رہے ہیں جو میرے جیون میں سکھ اور دکھ بھرے جا رہے ہیں لیکن میرا یہاں پر ایک پرشن ہے جب میں نے ویاپار کھڑا کیا تھا تو میرا ادیش یہی تھا کہ میں اپنے پریوار کو سکھی رکھ سکوں انہیں وہ سکھ سو ویدھائیں دے سکوں تو کیا اپنے پریوار کے لیے سوچنا غلط ہے میں تو اپنے پریوار کے لیے ہی سب کچھ کر رہا تھا لیکن ویاپار میں نقصان ہونے کے باد وہ پریوار بھی مجھے چھوڑ گیا اس پر بودھ بھکشو مسکرانے لگے تب ہی وہ ویاکتی کہتا ہے اب اس میں مسکرانے والی بات کیا ہے کیا میں کوئی غلط پرشن پوچھ لیا تب ہی بودھ بھکشو کہتے ہیں نہیں ہر ویاکتی یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی غلطی پر اسے سانت بنا دے اور تم بھی وہ چاہتے ہو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب وہ کچھ کریں تو ان کی پرشنسہ کی جائے اور جب ہمیں پرشنسہ نہیں ملتی تو ہمیں بھیتر بھیتر بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے من کو ایک ٹھے پہنچتی ہے اور تب ہمارے من میں یہ بھاو اتپن ہونے لگتا ہے کہ اس دنیا میں سب ہی مطلب ہی ہیں سب ہی اپنے مطلب کے لئے کام کرتے ہیں لیکن اگر تم کسی کو اپنا پریوار مانتے بھی ہو اور اپنے پریوار کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم دوسروں کے لئے کر رہے ہو تم تو اپنے لئے ہی کر رہے ہو نا اگر تم مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی اب تک میری قسمت دوسروں کے ہاتھوں میں تھی وہ اس میں جیسے رنگ چاہے سکھ کے یا دکھ کے بھر دیا کرتے تھے لیکن اب سے میں اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھوں گا اور پھر چاہے یہ اچھی سکتا ہے بڑی سے بڑی وپتیوں سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے اور اسے تم صرف تب ہی کھول جب تمہیں لگے کہ اب کوئی راہ نہیں بچی ہے جب تمہیں یہ لگنے لگے کہ سب کچھ ویرث سکھ تھا اس کا ویا پار بھی پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا وہ پریوار کے ساتھ در در کی ٹھوکرے کھانے لگا اس یہاں سے بھاگ پڑا یہاں تک کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے تھے بھوک سے اس کے مات پتا نے دم توڑ دیا اور وہ اپنی پتنی اور چھوٹے بھائی کے دونوں بچوں کو لے کر ادھر ادھر بھٹکتا رہا وہ دونوں بچے بیمار پڑ چکے تھے اور اس کے پاس ان کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے تب اس احساس ہونے لگا کہ یہ سب ویرث ہے اس کا یہ جیون جینا بھی ویرث ہے یہ پورا سنسار ویرث ہے اور جو کچھ بھی باتیں ان بھکشو نے مجھ سے کہیں تھیں وہ سب ہی بات بھی 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 آج میرے پاس کچھ نہیں بچا آج میرے پاس جینے کا کوئی مقصد نہیں بچا ان بھکشو نے جو کچھ بھی کہا تھا ان سب باتوں کا آج کوئی مطلب نہیں رہ گیا انتتہ جیون کو سماپت ہونا ہی ہے تو پھر جیویت رہ کر بھاگ دوڑ کر کے اپنے جیون میں وہ اونچائیاں حاصل کرنا سفلتائیں حاصل بات کہیں سے بھی ہو سکتی ہے آپ کے پاس سونے کا سکھ ہو نہ ہو لیکن آپ کے پاس وہ ہمت تو ہے تو کچھ نہ کچھ اوش ہی کر لیں گے اس پرچی کو پڑھنے کے باد اس ویاکتی کے من میں ایک بار آشا کی پھر سے لہر دوڑ اٹھی اور اس نے پھر سے وہ ہمت باندھ لی تاکہ وہ اپنے جیون میں پھر سے ان اون چائیوں کو حاصل کر سکے یہ ایک پریرک کہانی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جیون میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے چاہے کتنی بھی کٹھن پرستی کیوں نہ آ جائے جیون میں کئی بار ایسے کی سمبھاونا ہوتی ہے اس کہانی میں ویاکتی کو اپنے جیون میں کئی طرح کی چنو کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کئی بار اصفل ہوتا ہے اور نراش ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے جیون میں پھر سے اون چائیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہممت نہیں ہارتا یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے چاہے کتنی بھی کٹھن پرستطی کیوں نہ آ جائے ہمیں اپنی ہممت نہیں کھونا چاہیے اگر ہم ہم ہممت نہیں ہارتے ہیں تو ہم اپنے جیون میں کچھ بھی حاصل کر سبسکرائب کرے تو چلیے پھر ملتے ہیں ایسی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک نئے میسج کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دھنیواد اور نمو بدھائے